ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید ہماری کچھ کمی رہ گئی ہندو مسلمان کی نفرت کرنے میں کبھی مدرسوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی درگاہوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کو چھڑ دیتے ہیں ملکہ کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کا ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید ہندو واپس آئے گا ہر ایکٹ میں سنشودھن ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وف ایکٹ میں ہی سنشودھن ہو رہا ہے نہیں میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس میں بیسیکلی کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی امینڈمنٹ کی ضرورت گورنمنٹ کو محسوس ہو رہی ہے تو کم سے کم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے ضرور انکارپریٹ کی جائے ان کی رائے لی جائے ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید ہماری کچھ کمی رہ گئی ہندو مسلمان کی نفرت کرنے میں لاو اور زیادہ کر کے دیکھتے ہیں جیسے کبھی مدرسوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی درگاہوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کو چھڑ دیتے ہیں ملکہ کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید ہندو واپس آئے گا ہندو واپس آنے والا نہیں ہے ہندو ان کی راجنیتی کو سمجھ گیا جس طرح سے رام مندر کو لے کر انہوں نے ڈراما کیا ہے اور اس کا راجنیتی کرن کیا ہے اس دھارمک اسطحان کا جس طرح انہوں نے راجنیتی کرن کیا ہے اور جس طرح سے ان کو بھنانے کا کام کیا ہے وہ ہندو بھائی سمجھ گیا ہے کہ ان کی آستہ نہیں ہے یہ صرف کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے ہندو اب ان کے جال میں پھسنے والا نہیں ہے ایک پوائنٹ اور ہے اس میں جو سیکولر پارٹیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں چاہے وہ جیڈیو ہو یا تیل گودشم پارٹی ہو یا بیجو جنتہ دل ہو کیا ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے تو مسلمانوں کے ووٹ سے آتے ہو اور یہ آئے دن مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے ان سے سمرتن واپس لے لینا چاہیے یا تو ان کو بولنا چاہیے کہ اگر ایسی باتیں کرو گے تو ہم سمرتن واپس لے لیں گے کم سے کہاں دباؤ تو بنائیں وہ بالکل سامنے دیکھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا ان سیکلور پارٹیوں کے لیے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقف کے اندر جو امنمنٹ ہو رہا ہے کل کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی ہے اور اب کل سنسد میں اس پر پرستاو آنا ہے امنمنٹ ایک پرکریہ ہے جو سمیں سمیں پر ہوتی رہتی ہے ہر ایکٹ میں سنسودن ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وف ایکٹ میں ہی سنسودن ہو رہا ہے وف ایکٹ میں بھی بار بار سنسودن ہوئے ہیں اور یہ ایک پرکریہ ہے سمیں کے نسار وہ کی جاتی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ وف کی جو مریادہ ہے جو لوگ وف کرتے ہیں دان کرتے ہیں چونکہ وف مانے جو دان کیا ہوا ہے ایشور کے نام جس نے جس بھاؤ سے اس کو دان کیا ہے اس زمین کو یا کسی چیز کو جو وف ہو جاتی ہے اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس کی وف کی جو مریادہ ہے اس میں کسی طرح سے بھی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے دیکھیں وقف پروپٹی جو بھی مسلمان وقف کرتا ہے یا وقت آلڑی کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چاریٹبل پرپس کے لیے یا جس بھی پرپس کے لیے وقف کی گئی ہے اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جائے جس کو کی واقف کی منشاہ کہتے ہیں تو لہٰذا پورے ملک میں لاکھوں پروپٹیز ہمارے بزرگوں نے اس مقصد کے لیے وقف کی ہے جس میں کی زیادہ جو پروپٹیز ہیں اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں مور دن سکسٹی تو سیونٹی پرسنڈ پروپٹیز مساجد یعنی مسجدیں اور قبرستانوں اور درگاہوں کی شکل میں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں ان پروپٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نائنٹین نائنٹی فائف کا وقف ایکٹ موجود ہے پھر ٹو تھاؤزن تھرٹین میں گورمنٹ نے اس میں کچھ امنمنٹس کیے اور یہ وقبور ملک بھر میں اپنا کام کر رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن پروپٹیز پہ وق پروپٹیز پہ جو انکروچمنٹ ہے ان انکروچمنٹس کو تر حقیقت ہٹانا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جن پروپٹیز وق کی پروپٹیز پہ گورمنٹ بلڈنگز بنی ہیں تو ہم لوگ ایک زمانے سے مختلف حکومتوں سے ڈیمینڈ کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا رینڈ گورمنٹ مارکٹ ریٹ کے حساب سے وقبورٹ کو دے جس سے وقبورٹ کے مسائل حل ہوں برحال ابھی گورمنٹ کیا اس میں امنمنٹ لانے جا رہی ہے اس بات کو تو علم نہیں ہے لیکن ظاہر سے بات ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی امنمنٹ کی ضرورت تھی اور بورٹ پورے ملک میں اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ پروپٹیز ایس پر اسلامک لالوں نے وقف کی ہوئی ہیں تو لہٰذا جس مقصد کے لیے پروپٹیز وقف کی گئی ہیں اسی مقصد کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے ہیں آپ کیا اپیل کرتا ہے نہیں میری گورمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس میں بیسیکلی کسی امنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی امنمنٹ کی ضرورت گورمنٹ کو محسوس ہو رہی ہے تو کم سے کم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے ضرور انکارپریٹ کی جائے ان کی رائے لی جائے اور اس سلسلے میں اسی کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے جس سے کہ کسی کو کوئی زہمد تکلیف و شکایت نہ ہو